جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرونا وائرس کے سسلے میں ہماری لائیو نشریات کا سسلہ جاری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس اس وقت دنیا کے ایک سو پچاسی سے زیادہ ممالک میں پہنچ چکا ہے آج تک کا جو ڈاٹا رسیب ہوا ہے اس کے مطابق سیون پوائنٹ تھری ملین یعنی تیتر لاکھ لوگ اس سے جو ہے وہ ایفیکٹیڈ ہو چکے ہیں کرونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں دنیا بر میں اور تقریباً چار لاکھ سے زیادہ ڈیتھ ہو چکی ہیں ہموات ہو چکی ہیں ناظرین دنیا کی حالیہ تاریخ میں ایسی کوئی وبا ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اتنے بڑے پیمانے پر دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسری دنیا کے دوسرے کونے تک ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو اور اس کے علاوہ بھی ایسی کوئی وبا ہمیں نظر نہیں آتی جس نے دنیا کی معیشت دنیا کی سیاست تعلیم رہن سہن حتیٰ کہ رسم و رواج اور مذہب تک کو اور ہر زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہو دو ہزار بیس کا سال دنیا کے لیے بہت باری ثابت ہوا ہے اگر ہم اقتصادی صورتحال میں دیکھیں تو سیویل ایوییشن اور جہاز رانی کے شعبے کو تین ہزار ارب ڈالر تک کا نقصان پہنچ چکا ہے ٹوریزم سیاست کو ستائیس سو بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ریسٹورنٹ ٹرانسپورٹ انڈسٹری فیکٹریز ہر چیز اس سے متاثر ہوئی ہے قوم متحدہ کے مطابق 1.25 بلین نوکریانس سے خطرے میں ہیں سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ڈالر پانی ہو گیا ہے اور دیکھا جائے تو تیل کی قیمتیں آپ نے دیکھی وہ مائنس 37 ڈالر بیرل تک پہنچ چکی ہے تو کیونکہ ہم بطور آور سیز جب ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں چاہے ہم جتنا بھی ان ملکوں میں ریائش اختیار کرنے لیکن آخر میں ہماری جو رات کو جب ہم گھر آتے ہیں رات کو جب ہم آکے ٹی وی آن کرتے ہیں تو اس وقت ہم پاکستان کا ٹی وی ہی آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کی روح صدر ہے اور ایک دلی تعلق ہے پاکستان کے ساتھ تو ہم پاکستان کے بارے میں ہی جاننا چاہتے ہیں تو ہم سلسلہ جاری تھا ہم نے امریکہ جرمنی اٹلی سپین سب ممالک کے حالات جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اس پر پروگرام بھی کرتے رہے ہیں لیکن اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے حالات جو بیسے تو ہم حضروں میں سنتے رہتے ہیں لیکن ہم وہاں سے جاننے کی کوشش کریں تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے اگر تعرف کی طرف جائیں تو ایک لمبی لسٹ ہے یاسر پیرزادہ صاحب کالم نگار ہیں جنگ میں ذرا ہٹکے کے نام سے کالم لکھتے ہیں ان کو یہ اعزاز اصل ہے کہ وہ کم عمر ترین سیول سروس افیسر کا انتحان پاس کر چکے ہیں سیاسی شو لکھتے ہیں ڈراما رائٹر ہیں تجزیہ کار ہیں ڈانشوار ہیں اور اے پی این ایس کے تیت وہ دوہزار ناؤ اور دوہزار دس میں لگاتار بیسٹ کالمس کا وارد اصل کر چکے ہیں تو ہم ان سے صرف یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں بلکہ ہم ان سے دنیا کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے بہت سی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں تو یاسر پید علیہ صاحب میں آپ کو آج کی اس جذبہ لائیو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اتنا آپ نے میرا خوبصورت تعریف کروایا ہے مومن اتنی تعریفیں تو لوگوں کے فوت ہونے پر کی جاتی ہیں ہم تو وہ کہہ کرتے ہیں مردہ پرست واقع ہوئے ہیں کا یقین کرے کوئی اتنا مستحق تو نہیں لیکن شکر گزار ہوں میں آپ کا بہت شکریہ سیر جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اوورسیز چاہے ہماری زندگیاں ادھر گزر جائیں بیس بیس سال ہم ہوتل میں جائیں گے تو پیزا پاستا کھائیں گے ہم لزانیا کھانے کی کوشش کریں گے سپرگیٹی کا آرڈر کریں گے لیکن صبح جب اٹھیں گے تو ہم پھر وہی جو پراتھا اور انڈے کو ٹونڈیں گے اور ہم پھر وہی عام کا سیزن آئے تو کنی سے بھی آیا ہو تو ہم لینے چلے جاتے ہیں کہ جی ملک شیخ منا کے پینگے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ڈوٹس سے نکلتی نہیں ہیں اور میرے حال میں آپ لوگ اتنا پریشان نہیں ہوتے آپ کے لیے شاید روٹین کا معاملہ بن جائے لیکن ہم جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بڑی بڑی اس کو دیان سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آج ہم نے جو کل خبر سنی بڑی ہمارے لیے پرشان کن تھی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دوبارہ پاکستان سے اپیل کی ہے گورنٹ آف پاکستان سے کہ جی آپ کے جو عداد و شمار ہیں بڑے خطرناک ہیں اور آپ کو دوبارہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا تو اس لئے حاصل تو میرے حال میں پاکستان دنیا میں پہلا ملک بن جائے گا اگر ایسا ہے ان کے عداد پر عمل کرتا ہے تو کیا باقی حالات اتنے حضرناک ہو گئے ہیں کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو یہ کہنا پڑا پہلے چوئیسا مجھے آپ کی وہ بات سے لطیفہ یاد آگیا جو آپ نے روٹس پہ کی کہ ہم پاکستانی دیارے غیر میں بیس بیس سال بھی رہ لیں تو اپنا وطن ظاہر ہے رات کو آ کے ٹی وی آن کرتے ہیں پاکستانی چینل تو وہ ایک سردار جی اپنی بیگم کو ہنیمون پہ سوٹزیلینڈ لے گئے نو افینس ٹو سردار میں تو ان کا بڑا فین ہوں تو وہاں گئے اور وہ سوٹزیلینڈ آپ کو پتا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو ہنیمون پہ لے گئے تو اگلے دن دو تین دن ہوئے تو وہ جو سردار نہیں تھی وہ بڑی مایوس اور بڑی نا یعنی موڈ اس کا خراب تھا سردار نے بوچھا کہ کی ہویا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بس میں پرنڈ فون کیتا ہے اُٹھے سارے خاندان علے بیٹھے نے آم بچوں پرے نے ٹیوبل دے کول بیٹھے نے موجہ کارے نے تصیلیتیں رول رہے ہیں انہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچارہ اس کو سردار لے کر گیا اور اس کو اپنا گاؤں یاد آ رہا تھا اور وہ ساری باتیں تو یہ باتیں جو ہے نا بڑی کمپلیکس بھی ہیں اور بڑی ان میں ایک اس سے آپ یعنی کیا کہتے ہیں تیس تیس سال بھی اگر ہو جائیں تو وہ اپنے ملک سے جو محبت ہے وہ جو رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا اس میں کوئی شک نہیں ہے میں پہلی دفعہ جب امریکہ گیا تو وہاں میری یادت ہے ویسے ہی میں لوکل ٹرانسپورٹ بس ٹرین میں بیٹھ کے تو ایسی اننون جگہ پہ نکل جاتا ہوں جسٹو ایکسپلور دا سیٹی تو واشنگٹن میں نے جب پہلی دفعہ گیا تو میں باہر نکل کے میں نے گھمہ بھی رہا دیکھا وہاں پہ جو ان کے لوکل جوکس تھے جو ان کے سپورٹس کے اشتہار لگے ہوئے تھے جو ان کے میلے ٹھولوں کے جو ایڈوریزمنٹس تھیں تو میں نے اپنے آپ کو بڑا اجنبی وہاں فیل کیا میں نے کہا میں ان کے مقامی تلطیفے نہیں سمجھ سکتا یہ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں کل یہاں پہ کون سی موٹر سائیکل کی ریس ہے جس نے ان کو اتنا ایکسائیٹڈ کیا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح انسان وہاں پہ رہتا بھی اگر ہو اپنی جو جمپل ہے اپنا جو ملک ہے اپنی جو گلیاں ہیں وہ نہیں آپ کو بھولتی ادھر مجھے کسی بندنے کا ڈاکٹر تھے وہ وہاں پہ کوئی تیس سال سے رہ رہے تھے لاہور سے ان کا تعلق تھا سوری میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں نہیں کوئی باتیاں بات کریں آپ کیا بھی لگائیں گے وہ ادھر رہتے تھے لاہور میں سنت نگر کے علاقے میں تو مجھے کہا انہوں نے کہ میں نا ہر سال چھٹیوں میں گرمی کے چھٹیوں میں لاہور جاتا ہوں مجھے وہاں پہ کوئی کام نہیں میرا وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے چند دن کیلئے میں جاتا ہوں وہاں سنت نگر میں ایک سگرٹ کا کھوکھا ہے وہاں جاتا ہوں دو تین دن وہاں جا کے ڈیلی سگرٹ پیتا ہوں دو تین اور میں واپس امریکہ آ جاتا ہوں ادھر ویس وہ سموکر نہیں ہے کیونکہ وہ سنت نگر کے محلے میں پیدا ہوئے پلے بڑے جوانی ان کی وہاں گزری یعنی کے یار بیلی دوست وہ سب وہ سنت نگر کے تھے وہ واشنگٹن ڈی سی کے نہیں تھے تو یہ ایک بڑا جذباتی سا تعلق ہے یہ ختم نہیں ہوتا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں اب آج ہیں آپ کے سوال کی طرف سوال آپ کا بدقسمتی ہے ہماری چودی صاحب کے آج میں جب صبح اٹھا تو میں نے اخبار جنگ کی ہیڈلائن پڑی وہ ہیڈلائن یہ تھی کہ پاکستان کرونا پھیلانے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر آ جائے یعنی تیزی سے پھیلنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر آ جائے یعنی کس قسم کی اچیومنٹ ہے انورٹیڈ کومز میں میں کہوں گا مجھے دکھ اور افسوس ہوا یہ پڑھ کے اور اس سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک ناغہانی آفت ہے جس سے پوری دنیا ہی دوچار ہوئی ہے آپ پہلے اٹلی میں تھے اور اٹلی کا تو بہت ہی برا حال ہے لیکن اب آپ جہاں یوکے میں ہیں یوکے میں بدترین وزیراعظم کو ہو گیا بورس جانسن کو اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے بورس جانسن کی پریٹمنٹ ہوئی ہے وہ جو اس کو شاید پریولیج تھی کہ وہ ان کی جان بچ گئی ادروائز جس طرح سے ان کو آئی سی او میں رکھا اور آکسیجن لگی تو وہ بہت کرٹیکل ہو گیا تھا اور ہزاروں لوگ افیکٹ ہوئے اور سینکروں لوگ مطلب ہے کہ ہزاروں لوگ مرے ہیں یوکے میں یورپ میں امریکہ میں لیکن یہ ٹھیک ہے یہ ناغھانی تھی یہ وائرس تھا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ایک سائنس ہے یہ ایک پنڈیمک ہے اور پنڈیمک کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ مورڈن ٹائمز میں یہ ورسٹ پنڈیمک ہے جو ہم نے دیکھی اس سے پہلے سارس آئے ایبولا ایبولا جو تھا وہ چونکہ افریقہ کے کچھ ممالک میں تھا بچارے غریب ملک تھے وہیں کنٹین ہو گیا ظاہر ہے جس طرح وہ گاؤں میں غریب کا تو کوئی پرسانے آل نہیں ہوتا تو دنیا میں افریقیوں بچاروں کا بھی کوئی پرسانے آل نہیں تھا وہاں کوئی مرے بارہ تیرہ ہزار بچارے لوگ لیکن چلیں وہاں کنٹین ہو گیا اس لیے دنیا نے کوئی اتنا یعنی کوئی تردد نہیں کیا غریب تھے نا غریب ملک تھے بچارے افریقی نیگرو کالے بچارے وہ مر گئے تو لیکن ٹھیک ہے یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل ہی یورپی اقوام نے کوئی اس کو وہ دکھایا آخر انہوں نے وہاں پہ ٹیمیں بھی بھیجیں ساری تیاری بھی انہوں نے کی میڈیکل اسیسٹنس بھی دی لیکن اس طرح سے دنیا پریشان نہیں ہوئی جیسے اب پریشان ہے یہ میرا پورٹ ہے اسی طرح سارس بھی کنٹرول ہو گیا یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ورسٹ ہے ہماری زندگیوں میں اس سے پہلے جب ہوا تھا وہ 2018 کا جو سپینش برو تھا اب ہمارے سامنے کی چودیسا مثالیں ہیں یہ چائنہ میں اسی پچاسی ہزار کیسز ہو گئے سوڑے تین چار پانچ ہزار وہاں پہ ہم بات ہوئی کتنی ان کی عبادی ہے انہوں نے کنٹرول کیا سب سے پہلے جہاں پہ پھیلا ابھی آپ اس انٹریو سے پہلے جو نجاز پیرا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یورپ نے تقریباً کنٹرول کر لیا ہے لوگ ڈاؤن انہوں نے کھول دیا ہے گسٹرانس میں لوگ جا رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ 31 اگز تک وہ اس کو نارمل ایک طرح سے کر دیں گے اتیاط کریں گے ساری لیکن وہ چیز نہیں رہے گی جس سے ہم گزر رہے ہیں ابھی ہماری گفتو کو آگے بڑھے گی تو میں آپ سرز کروں گا کہ اس کی کیا طریقے کار ہیں اس کو روکنے کے اس کو اس سے بچنے کے اور ہمارے عمومی سماجی روئیے کیا ہیں ہم اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں پھر آپ سوال کیجئے کہ یہ جو ایک ہمارا فیٹلسٹ روئیہ ہے نا یعنی جو جڑی رات قبر لنگنی ہے ہوتے لنگنی ہے یہ ٹھیک ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوئی بھی شخص اس ہر رات اپنی قبر کی بوکنگ کرا کے نہیں سوتا ٹھیک ہے تو یہ آپ جب بھی بیمار ہوتے ہیں آپ ہسپتال جا کے دوائی لیتے ہیں گورکن کو بلانے نہیں چلے جاتے ٹھیک نا تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نے کہا کہ آپ نے جناب کوئی تردد نہیں کرنا آپ نے کوئی علاج نہیں کرنا ہماری لیکن جو اپروچ ہے نا پنڈیمک خاص طور پر اس پنڈیمک ادروایز بھی زندگی کے معاملوں میں لیکن پنڈیمک کے معاملے میں تو بالکل ایک سپورٹ ہے وہ بالکل نون سائٹ ان سائنٹیفک نون سائنٹیفک اپروچ ہے بالکل یہ بھی ہم گفتگو کریں گے تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ وہ کیسے ہے اور اس طرح سے میں کیا ٹھیک جی میں اس کی جانب میں آتا ہوں چونکہ آپ رائٹر بھی ہیں کالوم نگار بھی ہیں کالوم بھی آپ لکھتے ہیں اصل میں یہ جو جب یہ شروع ہوا جب یہ اٹلی میں پہنچا ہے بہت سی چیزیں جو ہم نے ڈائریکٹلی دیکھی ہیں یعنی میرا تو اٹلی ابھی بھی میرے پاس اٹلی کا پاسپورٹ ہے تو اٹلی کی خبریں میں اسی طرح سنتا ہوں جس طرح پاکستان کی سنتا ہوں تو یہ جب اٹلی میں آیا ہے تو بالکل جو شروع میں قوام کا ردعمل ہوتا ہے جو گفتگو ہوتی ہے وہ شروع میں اسی طرح ہی تھا کہ فلو ٹائپ کا ہے جلدی نکل جائے گا جو ان کی بحثیں شروع ہوئی ٹی وی پہ آکے تو ڈاکٹرز تک بھی یہی کہتے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں یا 3% لوگ جو ہیں وہی اس سے افریکٹیٹ ہوں گے اور بزرگ ہوں گے پھر ان کے سب سے پہلے ڈاکٹر افریکٹ ہوئے اب امریکہ میں بھی اٹھ رہی ہیں چائنہ کے خلاف ٹرمپ صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ جان مجھ کیا آپ نے کیا ہے ڈاوی ایچو کے اوپر الزام لگ رہے ہیں بعض لوگوں نے یہاں پہ فائیو جی جو گھمبے ہیں ان پر عملہ کیا کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارا ڈسٹنس رکھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا میں متضاد رائے ہوتی ہیں لیکن یہ متضاد رائے مجارٹی میں نہیں ہوتی یعنی یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگا مجارٹی جو ہے اکثریت عوام کی جو ہے وہ اکسپٹ کرتی ہے گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کو کہ چلو جی یہ تو ہوگی انٹلیکٹولز کی بیعث کے یہ کیوں شروع ہوا کیسے شروع ہوا یہ بائیولوجیکل اتھیار ہے یہ ویسے ہو گیا یہ تو بعد میں دیکھیں گے پہلے جان تو بچائیں لیکن ہمارے ملک میں جب میں دیکھ رہا ہوں جب میں پوری پریس کانفرنس ڈیلی سنتا تھا ڈیلی بیس پہ اٹھلی کا آتا تھا اور ڈیلی پریس کانفرنس یوکے کی آتی ہے میں ڈیلی سنتا ہوں وہ مطلب اس کے ساتھ سائنٹسٹ کھڑا ہوتا ہے جو ملک کا ٹاپ کا نمبر ون ڈاکٹر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ آگے بتاتا ہے ہم نے اپنے ملک میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ماہرے جو وائرالوجس جو ہے وہ آ کے ساتھ کھڑا وزیراعظم کے ساتھ اور وہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ پلان بنایا ہے تو یعنی گورنمنٹ تو عوام تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں حکومت کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی وہ نہیں نظر آیا کہ انہوں نے یعنی کوئی پالیسی دی ہو کہ ہم اس کو ایسے روکیں گے اور اس کے بعد ہم فیز ون ہوگا فیز ٹو ہوگا فیز ٹری میں ہم مکمل خاتمہ کارنگی اس طرح کی کیا وجہ ہے کہ ہماری پلاننگ کیوں نہیں ہوتی بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ موجود ہیں ہر شعبے میں اب تین چار باتیں آپ نے اس میں چھیڑ دی چوئے سب پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ پنڈیمک دنیا کیلئے نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو ان کو بھی اس کو ٹیکل کرنے میں پرابلمز آئیں سب سے پہلے تو جس طرح انسان کسی چیز کو تسلیم جی نہ کرتا وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے کسی طرح حکومتیں بھی ڈینائل میں گئیں جس طرح آپ نے اٹلی کی حکومت کی مثال دی باقی حکومتوں کی مثال دی یوکے نے شروع میں بالکل پروانی کی بیلجیم نے پروانی کی بیلجیم نے تو اچھی بھلی یہ وبا پھیل گئی تھی ایون دن تب تک بھی انہوں نے اپنے یہ بارز اور کلپز اور ساری جیزیں کھول رکھی تھی تو ان سب نے ان کی پھر قیمت چکائی بیلجیم کی امواد اس کی پاپولیشن کے عذاب سے عبادی کے لیاب سے بہت زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ کبھی یہ یہ حال ہے تو یہ سب لوگ سب حکومتیں پہلے ڈینائل میں گئیں لیکن اس کے بعد پھر اس سے یہ ڈینائل سے یہ نکل بھی آیا اور نکلنے کے بعد پھر انہوں نے کہا چلیں اب کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ایک سائنٹیفک اپروچ بنائی دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ پنڈیمیٹ جو ہے یہ ایک اس کو روکنے کی ایک سائنس ہے مثلا پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وبا جو ہے کوئی بھی وبا اس جیسی جو پہلے گئی تھی اس کا پھیلنے کا ریٹ کیا اس کو ہم کہتے ہیں آر نوٹ میں کوئی وائرلیجس نہیں ہوں نہ میں اس کا کوئی ایکسپرٹ ہوں اس بنیاد میں میں آپ سے گفت کر رہا ہوں تو آر نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وبا میں کوئی شخص جو ہے وہ کتنے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے تو یہ پہلے جو یہ کیلکولیشنز ہوئی مئی ہیں سارس وغیرہ کی اس میں یہ تھا سارس کا تقریبا تھا اب مجھے شاہد صحیح طرح یاد نہیں کوئی ون پوائنٹ سیون سے لے کے ٹو پوائنٹ فور تک کا تھا جب یہ وبا پھیلی ہے چائنہ سے تو اس کا جو ریٹ تھا آر نوٹ وہ کوئی فائیو پلس تھا یعنی ایک بندہ پانچ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا تھا لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ظاہر آپ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کرتے ہیں زماجی دوری ہاتھ ہونا پرے رہنا لوگ ڈاؤن وغیرہ وغیرہ اس سے پھر یہ آر نوٹ سیتمیٹکس یہ کہتی ہے ریاضی یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس آر نوٹ کو ایک سے کم کرنا ٹھیک ہے ایک سے کم اس لیے کرنا ہے کیونکہ جب پھلانا جب اس کے پھلانے کی اشارہ ایک سے کم ہوگی اس کا مطلب ہے کوئی بندہ ایک بندے کو نہیں پھلا سکے گا ایک سے کم جو ہو جائے گی اگر یہ ون پوائنٹ فائیو بھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے ایک بندہ ایک سے زیادہ لوگوں کو پھلا سکتا تو آر نوٹ کا ایک سے کم ہونا ضروری ہے اچھا یہ اب اس کے دو طریقے ہیں دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا اور ہم نے بھی بڑا سنا ہے وہ ہرڈ امیونٹی وہ ظاہر ہے وہ موڈل جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے وہ تو جو شروع میں ہمارے پاس جو ان لوگوں نے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو عداد و شمار بتایا اس کے مطابق تقریبا کوئی ساٹھ کم سے کم ساٹھ فیصد عبادی کو اگر کروانا پڑی تو پھر ہرڈ تو ساٹھ فیصد تو مرہا مطلب ہے لاکھوں بنتے ہیں بلکہ پاکستان کی کیز میں تو کروڑوں لوگ بنتے ہیں تو وہ تو قابل قبول نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ویکسین آجائے تو ویکسین بھی بیسیکلی یہی کرتی ہے آر نوٹ کو کم کر دیتی یعنی آپ کو سب بندوں کو آپ نے دیکھا گا جو جتنی بھی ویکسین ہیں اس میں کسی میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ موثر ثابت ہوگی اس کی ہر ویکسین کی ایک انہوں نے لکھی ہوتی ہے پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے مثلا ٹائفوئیڈ کی چھتر فیصد ہے سیونٹی سکس پرسنٹ اگر آپ لگوا لیں گے تو سیونٹی سکس پرسنٹ تک وہ آپ کو انہی پروٹیکشن انہی سو میں سے چھتر لوگ کو شاید نہ ہو اور چوبیس کو ہو جائے اور اس کی پھر دو سال ڈھائی سال کی اس کی ایفکیسی ہے تو یہ جب ویکسین اس کی آئے گی اس کا میں پتہ چل جائے گا لیکن جب چھتر و چھتر اسی پرسنٹ تک کی ویکسین آ جاتی ہے تو پھر وار لارڈ تو بہت پیچھے آ جائے گا تو دوسرا طریقہ یہ ہے تیسرا طریقہ وہ ہے جب ویکسین نہیں آ سکتی ہرڈ ایمیونٹی امنی کر سکتے تو پھر ہم نے لوگ ڈاؤن کرنا ہے سماجی دوری کرنی ہے اور ایک دوسرے سے یعنی پرہیز کرنا ہے ماسک لگانے ہے اس سب کچھ کرنا ہے اس میں ہمارا ساتھ جو ہوا یا دنیا نے بھی سوچا کہ بھی لوگ ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ تو پتہ نہیں انقلاب فرانس نہ آ جائے وہ لوگ اللہ معاف کرے کوئی غربت سے مر جائیں گے توبہ استفعار یا پتہ نہیں کیا ہوگی ایک میں آپ کو مثال دوں چودیس صاحب ستر لاکھ کشمیریوں پہ غیر ملکی کابض بھارتی فوج نے لوگ ڈاؤن کیا کتنے مہینے تک ٹھیک ہے ستر لاکھ بات دی نہیں کشمیریوں کی اور چیس سات لاکھ وہاں فوج ہے غیر ملکی کابض بھارتی فوج ہے وہاں پہ کوئی بندہ بھوک سے نہیں مرا ظلم ہے زیادتی ہے آخری یعنی درجے کی بربریت ہے تو ہمارے پاس تو ہم اپنے ملک میں ازاد ہیں نا ہمارے پاس تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے ظلم ہم پر ہو رہا جو ان کمیریوں پر ہو رہا ہے تو اگر وہاں پہ یہ نہیں ہوا تو ہمارے پاس کیوں ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زکاة صدقات کی شکل میں وہ بڑی چیارٹی دیتے ہیں اور ہم خیال رکھتے ہیں اس بات کا ایک تو اس مفروضے نے بڑا نقصان پچھایا اور شروع شروع میں بڑی یہ خبریں بھی وائرل ہوئی کہ جی فلاں جگہ پہ وہ کوئی لوگ بیٹھے تھے اور وہ کار والوں پہ پل پڑے پتہ نہیں آپ تک پہنچی کی نہیں پہنچی وہ سب کدھر گئے میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بالکل بھی وہ ضرورت مند نہیں تھے وہ وہ لوگ تھے جو ادروائز بھی آپ کو پروفیشنل بیگرز نظر آتے ہیں نا وہ وہ تھے اینیوی میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ایک بات اس میں بھی کلکلیشنز ہم کر سکتے ہیں کہ کتنی عبادی کو تین مہینے تک اگر آپ نے راشن دینا ہونا تو اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ آپ کلکلیٹ کر لیں بارہ سو عرب سے زیادہ نہیں ہے یعنی آپ یہ یہ نساب لگا لیں لیکن سے دو کروڑ لوگ ہیں اور ان کو تین مہینے تک ہم نے ٹونٹی تھاؤزنڈ پار ہیڈ اگر دینا ہو ٹونٹی تھاؤزنڈ پار منت اگر دینا ہو تو میرا خیال ہے یہ کبھ بارہ سو عرب رپیہ یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے اور یہ میں آپ کو ورسٹ کیس سینیریو بتا رہا ہوں ملتا سید یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے اور یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے یہ بالکل منیجیبل تھا اچھا اس کا پھر دوسرا کیا تھا دوسرا یہ ہے جو ہم بھوکت رہے جو میں نے آپ کو شیح سرکی سنائی ہے آج کہ پاکستان سب سے زیادہ کرونا تیجی سے پھرانے والے ملکوں کی پہلے نمبر پر آگئے اور میں آپ کو بتاؤں اتنا افسوس مجھے ہو رہا ہے دیکھیں انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی پیسہ واپس آ جاتا ہے ہر چیز واپس آ سکتی ہے کوئی بھی چیز ٹھیک ہے نا لیکن جس کی جان چلی جاتی ہے وہ جان واپس نہیں آتی یہاں پہ ایسی فیملیز ہیں جن کی ایک ایک فیملی میں چار چار ڈیٹس ماں بھی مر گئی بھائی مر گیا والد مر گیا بیٹا مر گیا اب مجھے بتائیں آپ کون ذمہ دار ہے اس کا یہ تو ایک ہم نے ایک نہاگانی آفت تو تھی لیکن اپنے پیروں پہ ہم نے کوئی لڑی ماری ٹھیک ہے اچھا تو میرا سوال یہ تھا ہمارے عوام نے بھی کوئی سیریس نہیں لیا اس کی کیا وجہ ہاں ہاں سوری سوری میں آتا ہوں وہ دیکھیں عوام کا قصور بالکل ہے لیکن اس سے پہلے جو قصور ہے نا وہ پہلے آپ بتائیں تو سہی نا عوام کو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے جب ٹاپ لیول پہ کنفیوزن ہوگی سب سے بڑی کنفیوزن اور پھیلائی جائے گی کہ یہ پتہ نہیں فلو ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے ہم لاک ڈاؤن کریں گے نہیں کریں گے سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے یا پتہ نہیں کون سا لاک ڈاؤن کریں گے لوگ مر جائیں گے یا بھوک سے مریں گے یا بیماری سے مریں گے تو کنفیوزن کے نتیجے میں جو ہے نا لوگوں کو رکھا گیا کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ بہت بڑا کمیونیکیٹر سب سے بڑا جو کمیونیکیٹر ہے وہ گورنمنٹ اٹسلف خود ہے دوسری آپ نے بات کی سازشی تھیوریوں کی یس آئی اگری ویڈ ڈاٹ اس میں صرف پاکستانی نہیں یہ ورلڈ اوور بھی ایسی ہے جو فائیو جی کے ٹاورز کو آگل لگئی لوگوں نے یہ دنیا میں باہر لگائی نا وہاں پہ جو بل گیٹس کے خلاف جو پوری کیمبین چلی گئی ہے وہ بھی پوری دنیا میں چلی گئی ہے امریکہ میں بھی اس کے خلاف ہیں اور یورپ میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو اس میں اس لیے میں صرف اس معاملے میں پاکستانیوں کو کوئی سنگل آؤٹ نہیں کرتا یہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور اس کی ریزنز ہوتی ہیں مختلف اس کی ریزنز ہیں آپ کو ہمیشہ جو جو بڑے طاقتور اور امیر لوگ ہوں گے نا ان کو ہر قسم کا الزام دینا آسان کام ہوتا ہے آپ وہ دیتے ہیں مل گیٹس پہ لیکن مجھے تو ساتھ ساتھ ہی آتی ہے جس بندے نے چالیس پچاس ارب ڈالر جو ہیں وہ اپنی دولت کے جنہی ڈونیٹ کر دیئے میں نے ایک بندے سے پوچھا میں نے کہا اس نے کیا کرنا ہے یہ اس طرح کی کر کے تو کہتا ہے وہ اپنی ویکسین بیچنا چاہتا ہے میں نے کہا اس نے ویکسین بیچ کے کیا کرنا ہے کہتا ہے پیسے کمانے میں نے کہا چالیس ارب ڈالر تو وہ ڈونیٹ کر چکا ہے اس نے کون سے پیسے کمانے ہیں اس دیکھیں نا اس نے ارب پر میں نے کہا اس نے کون سے پیسے کمانے ہیں تو اچھا پھر وہ کہ جی وہ چپ لگائیں گے دماغ میں ہے یعنی پاکستانیوں میں خربوزہ مٹھا کون سا ہے وہ سونگنے کی آلی ہے تو اس کو دسٹرب کرنے کی چپ لگانی ہے کس چیز کی چپ لگانی ہے لیکن ایک لیکن ایک اگر ابھی بھی آج میں نے کچھ ویڈیو ہماری جو شیئر ہوتی رہتی ہیں کہ لوگوں نے ہاسپیٹل پر حملہ کر دیا ڈاکٹرن کی پٹائی کر دی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تین ہزار ڈالر ملنے ہیں پر جو ہے وہ پیشنٹ کے حساب سے تو مجھے تو یہ عجیب لگتا ہے کہ اگر اتنی بڑی ساسی تیوری ہے تو ایک عام سے اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹرن کو بھی اس کا پتہ ہے اور وہ تین ہزار لے کے کر رہے ہیں تو پھر تو یہ پھر کوئی یہ راز تو نہ ہو بلکل یہ فضول باتیں ہیں بلکل فضول بے سروپا باتیں ہیں کوئی ان کا سرپیر نہیں ہے کوئی اس میں ریشنل تھنکنگ اکل سے کام لینے والے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہم بلیف کرتے ہیں انساسی تیوریوں میں اور اس کی ایک وجہ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم اس طرح امیر کامیاب لوگوں پر اس سارے کا جو ہے وہ زمہ ان پر ڈال دیتے ہیں پھر آپ کو کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کام کے لیے پھر دوسرا یہ ہے باکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا سچ بھی نہیں بتایا جاتا اس لیے جو حکومت پہ جو اطماد ہے نا عوام کا وہ trust deficit بہت زیادہ ہے تو جب آپ کو سچ نہیں بتایا جاتا نا تو پھر لوگ لا محالہ اس طرف جاتے ہیں یہ ہمارے ہاں ضرور ویسے یہ بات میں کہوں گا بھی یہ ہے کہ سچ ان کو نہیں بتا جاتا ہے پھر اس میں یہ ہے کہ انسانی دماغ جو ہے نا وہ اس کی جو سوچنے سمجھ کی جو صلاحیت ہے نا اس میں ایک term ہے ایک psychologist use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں cognitive miser یعنی miser canjuice آدمی یعنی جیسے جو مندہ پیسے خرچنے میں canjuice ہوتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا میں پیسے خرچوں اسی طرح دماغ خرچ کرنے میں بھی لوگوں کا دل نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں cognitive miser تو وہ دماغ ہم اس لیے خرچنے کرتے کہ اس طرح آپ کون اتنی effort کرے کون اس کا خوج لگائے کہ یہ بات درست ہے نہیں درست ہے کون اس چکر میں پڑے کہ بل گیٹس نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کون جا کر تحقیق کرے کہ بھی سنا مکی کا تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے کون جا دیکھیں سانسی تھیوریوں پر لوگ believe اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو یعنی ان کا یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کا جو آنا ہے نا جواب scientifically کسی میں دینا اگر کسی بات میں اس کو رد کرنا ہے تو اگر science نہیں کرنا ہے یا کسی تحقیق نہیں کرنا اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں لیکن آپ ایک claim کر دیں گے مثال کے طور پہ کہ یہ وائرس جو ہے یہ کسی biological lab میں بنے اب یہ ایک دعویٰ ہے دعویٰ کرنے والے نے تو کر دیا کوئی اس کو نہیں پوچھے گا اب یہ science نے بتانا ہے کہ یہ جو اس کی ساخت ہے یہ اس کی حیرت ہے یہ lab میں نہیں بن سکتا یہ انسانی کارنامہ نہیں ہو سکتا اب تک کی تحقیق کے مطابق میں بات کر رہا ہوں یہ ایک evolution کا نتیجہ ہے اس میں تو time لگے گا نا مہینے لگیں گے کئی سال لگ سکتے ہیں اس کام میں اس لیے بھی ایک آپ نے کچھ دوجہ terms psychology کی استعمال کی مجھے صرف اتنا بتائیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی آپ نے خود بھی کہا کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے 5G یہ وہ theory اساسی theory جو ہے وہ ساری ہوئی لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کم percentage ہے ادھر یورپ میں جو اس کی طرف جاتی ہے اور وہ بھی ایک مذاق بن جاتا ہے ایسا کیوں ہے آپ جیسے لکھنے والوں کی موجودگی میں یا ہمارے بیسو چینل ہیں جو روز بتا رہے ہیں کہ WHO یہ کہہ رہی ہے اتنے لوگ مار گئے ہیں ان بیسو کی کوئی نہیں مانتا اور صرف ایک جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ستر ہزار دفعہ شیئر ہو جاتی ہے کہ جی میں نے یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے امریکہ کے جس hospital کی شیئر کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی مریض نہیں اندر کیا ہوں چیک کیا ہے وہاں پہ میرے دوست کام کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بار ٹرک کھڑا ہے اور ہم دیلی کی علاجیں اٹھا تھا جو میں پہنک کر رہے ہیں کون سی بات تم کر رہے ہو تو ہم ان چیزوں کو جو جو بتا رہی ہے جو پریس بتا رہے ہیں جو انکرز بتا رہے ہیں جو حبارات بتا رہے ہیں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے اس پر ہم نہیں مانتے لیکن ایک بندہ یہ ہماری کوئی ہے پرابلم یعنی کہ یہ کوئی سائیکالوجیکل ہماری آپ نے کہا جو اس صاحب کے لیے ہم رائٹر اتنا لکھتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے ہماری کا ایسی حیات ہے یہاں لوگ ولیوں کی بات نہیں مانتے اور تو ہم تو بچارے کسی کھاتے بھی نہیں ہیں یہ تو خیر وہ اور دنیا میں نا جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو باشور وہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے وہ کم ہی ہوتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو آپ کو بتانا پڑتا ہے اور گائیڈی کرنا پڑتا ہے وہ پاکستان کے معاملے میں تو جیسے میں نے کہا کہ یہاں تو ایک بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہے یعنی کیسے میں آپ کو جو کہ میرے پاس اس وقت وہ ہے ویجول نہیں ہو سکتا میں آپ کو کر کے نہیں دکھا سکتا وہ ایک ایکسپیرمنٹ چھوٹا سا ہے بڑا مشہور اس کو کہتے ہیں کتاب کا نام ہے دو انہوں نے لکھی اس میں ایک انہوں نے بات لکھی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر شاید اس چیز کو آپ ایکسپلین ہو جائے جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ آپ کا سوال بسی کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا سامنے کی چیز دکھائی کیوں نہیں دیتی یہ ہے آپ کا سوال ایکسپیرمنٹ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے لوگوں کا لیکس سے سو پچاس لوگوں کا ان کو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں باسکٹ بول میچ کی ٹھیک ہے ایک ٹیم نے سیاہ کمیزیں پہنی ہوئی تھی اور دوسری ٹیم نے سفید پہنی ہوئی تھی تو دیکھنے والوں کو کہا گیا کہ آپ نے صرف یہ نوٹ کر کے بتانا ہے کہ جو سیاہ شرٹس انہوں نے پہنی ہوئی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کتنے پاس دی بس یہ آپ نے نوٹ کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے جی اچھا وہ دھائی تین منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں درمیان میں نو سیکنڈ کے لیے ایک گوریلا آتا ہے اور اپنی چھاتی پہ یوں ہاتھ مارتا ہے اور نکل جاتا ہے نو سیکنڈ کے لیے ایک گوریلا آتا ہے اچھا اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا تو آپ یقین کریں کہ پچاس فیصد کے قریب لوگوں نے گوریلے کو دیکھا ہی نہیں تھا جس بندے نے گوریلے کا یونیفارم پینا ہوا تھا گوریلے لگ رہا تھا پچاس فیصد لوگوں نے گوریلے کو دیکھا ہی نہیں اس ویڈیو میں جو نو سیکنڈ کے لیے سکرین پر آیا اور چھاتی پیٹ کے چلا گیا کیوں کیونکہ ان کا دماغ جو تھا وہ اس بات پر ٹیون ہوا ہوا تھا کہ یہ جو بلیک شرٹس والی ہیں انہوں نے پاس کتنے دنے تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے ہمارا دماغ جس چیز پر ٹیون ہوا ہوتا ہے ہمیں صرف وہی نظر آتی ہے ایک اور دماغ میں برین میں ایک حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو وہی چیز دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر جب تک اس پردے سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک آپ چاہیی حقیقت کو نہیں پاسکے گے یہ بڑا مشکل کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے میں عوام کو ٹھیک ہے ہم بھی مردلزام ٹھہراتے رہتے ہیں بیچاروں کو لیکن یہاں تو بڑے بڑے ترقی آفتار میں نے ویسے سچی بات ہے اس پنڈیمک میں جو بڑے بڑی جو ترقی آفتار جو اقوام ہے یورپ کی اور امریکہ کی ان کا رسپونس دیکھ کے میرا ان کے بارے میں رائے بدلی ہے میں سچی بات کو بات ہوں ان کا کوئی رسپونس اتنا آئیڈیل نہیں تھا اب ان کو سمجھ آگئی ہے ابھی جیسے اجازت بیارہ صاحب کہہ رہے تھے پہلے اب ان کو سمجھ آگئی انہوں نے سارا اس کو کنٹرول شنٹرول کرنے کو کر بھی رہے ہیں لیکن جو آپ نے سیسرہ شروع میں کہا بھی اس کو ڈینائر میں لیا تو یہ ایک جب اتنی ترقی آفتار اقوام کا یہ حال ہوگا تو ہم بیچارے تو کسی کھاتے نہیں اچھا میں اسی سوال پہ دوبارہ اس پر insistently کر رہا ہوں کیونکہ میں بیس پچیس ساتھ سے ان کے ساتھ رہ رہا ہوں تو جو کامن مین کی جو جو سوچ ہے نا وہ مطلب میں کسی سے آج تک پتہ نہیں کیا وجہ ہے امپریس نہیں ہو سکا ان کا جو کامن مین ہے نا وہ بلکل اسی طرح سوچتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں یعنی اس میں کوئی حرانی والی بات نہیں ہے question میرا یہ ہے کہ جب ان کی جو policy maker ہیں opinion maker جب وہ پھر ان کو سمجھاتے ہیں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اٹلی کی اٹلی میں جب شروع ہوا تو بالکل اسی طرح عوام نے جو مین وجہ بنی وہ ملان میں ایک میچ ہوا تھا جس میں پچاس ہزار لوگوں نے شرکت کی اور اس میں سے چالیس ہزار فرکتل ہو گئے یعنی پچاس ہزار ایک ہی شہر دے گئے تھے اور وہ سارے جب ان کی travel history چیک دینا بعد میں انہوں نے تو وہ سارے میچ دیکھنے کے ہوئے تھے اسی میچ میں جو سپین والے آئے ہوئے تھے سپین کی آجی ٹیم پوزیٹیو ہو گئی جو صحافی فوٹو کے لے کے گیا اس میچ کی وہ صحافی بھی پوزیٹیو نکل آیا لیکن جب انہوں نے بعد میں policy بنائی تو ڈیلھ لاکھ کے قریب جرمانے کیے اٹلی نے اور پانچ لاکھ کے قریب کال مجھے بتا رہے تھے کہ سپین والوں نے جرمانے کی پولیس جب ان کو روکتی تھی ہاں بھئے کدھر جا رہے ہو جی میں یہ فلانچیز لینے جا رہا ہوں نہیں نہیں گھر چلو اور جرمانہ ان کے ہاتھ میں فکڑاتے تھے یعنی آخر میں جو governance ہے اس کا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ government کو ہی لینی پڑتی ہے آپ یہ ہی کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ آرہے عوام کو سمعی نہیں آرہی ہمارا تو کل وزیراعظم صاحب نے پھر سو بیان دے رہی ہے کہ عوام تعاون نہیں کرے عوام یہ میں اپنے ذاتی تجربے پہ کہہ رہا ہوں عوام کسی بھی ملک کے تعاون نہیں کرتے آپ کو کوئی پولیسی بنانی پڑتی ہے جو پولیسی ساد ہیں ہمارا یہ ہے کہ پتہ نہیں سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ وبا بن کے نہیں پھیلی تو کھول تو سارا کچھ یعنی ہر شعبہ ہائے زندگی کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹکے وہ آپ تاجد برادری کی بات کریں وہ آپ مساجد کی بات کریں آپ دیکھیں میں خانہ کعبہ سے لائیو ترابیہ نواز آتی ہے تو انہوں نے دو دو میٹر کے فاصلے پہ لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور دس پندرہ بندے وہ جو خاک رو بیلو خدام ہیں مسجد کے وہ نظر آتے ہیں لیکن ہم نے پوری دنیا میں ایک نیا مارڈل دکھایا کہ جی شاید ہمیں ہی سب سے زیادہ پتا ہے اور کسی کو کوئی پتا نہیں ہے اور مدد ویٹیکن سٹی بند ہو گیا اسٹر کی جو تقریبات ہیں وہ نہیں ہوئیں سیناغوگ بند ہو گئے دیگر تمام یعنی یہاں پہ مساجد جو بقاعدہ ہم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مسلمان ملک ہیں الازر جنیورسٹی انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے یہ چیزیں ہیں تو یعنی اب کسی بھی شعبے کی بات کریں تو گورنس جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی جس نے منانا چاہا گورنمنٹ کو اس نے مجبور کار لیا کہ جی آپ ہماری بات مانیں ایند آرہی یا درزیوں نے منا لیا کہ ہمارے صورت نہیں بکنے تو یہ عوام پر تو سارا کچھ نہیں ڈالا جا سکتا تو آپ پولیسی میکنگ آپ سیول سرورسٹ میں بھی ہیں تو پولیسی میکرز کا بھی تو کوئی رول منا چاہیے یہ درست بات کر رہے ہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ٹھیک ہے عوام ہم بھی لڑتاڑتے رہتے ہیں کافی لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اصل جو 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 ہدایت ہے اصل جو کمیونیکیشن ہے وہ تو اوپر حکومت کی طرف سے ہی آنی چاہیے اور اس میں میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے حکومت اچھا ایک اور بات دیکھیں جب حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو پھر وہ رک بھی گیا تھا جیسے میں نے آپ سے شروع میں ارث کیا نا کہ اس کا اکیس دن کے بعد آپ کو اثر آتا اب یہ دیکھیں رمضان میں یہ سارا لاک ڈاؤن اس کو اردو میں میں کفلبندی میں نے اس کا نام رکھا یہ کفلبندی ختم ہوئی تھی ٹھیک ہے تو جب کفلبندی ختم ہوئی اور لوگ مارکیٹر میں گئے ہیں اور انہوں نے جناب یوں چھوپنگ کیا جیسے عید کا جوتہ انہوں نے نہ لیا تو پتہ نہیں کیا قیامت آجائے گی اگر نئے جوڑے نہ انہوں نے عید پر لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب جن لوگوں نے نئے جوڑے لیئے اور جوتے بھی لیئے اب ظاہر ہے کسی کو دکھانے کے لیئے لیئے نا گھر بیٹھ کے تو نہیں اگر میں تو تین مہینے سے گھر بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں نے تو کوئی نیا جوڑا نہیں خریدا اس بارے میں یا اگر میں نے خریدا بھی ہے تو میں پہن ہی نہیں سکا میں نے باہر ہی نہیں جانا میں کدھر جا کے پہنوں گا اس کو کپڑے بدل کر جاؤں کہاں تو یہ جن لوگوں نے لیئے انہوں نے باہر بھی جانا تھا انہوں نے ملنا ملانا بھی تھا اس کا ٹھیک اکیس دن بعد آپ دیکھنے اس کی سپائک آگئی اسی طرح جب آپ کفل بندی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اکیس دن کے بعد آئے گا یعنی یہ جو اور پہلے جب کی تھی تو اس میں کمی بھی ہو گئی تھی اس وقت ایک دنی زیادہ سپائک نہیں آئی تھی اب جب آپ نے کھول ہے تو سپائک بھی آئی گی اور آئی ہے تو یہ آپ کی بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں اب اس میں بدقسمتی سے بات یہ ہے جوئی صاحب کے جو پاکستان خاص طور پر باقی دنیا میں بھی ویسے یہ جو ایک پپولزم کی سیاست ہے نا اس نے بڑا نقصان بچایا یعنی جو چیز جس پر آپ کو وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈیماغاغ ہوتا ہے نا جو اس طرح کا جو ہوتا ہے بندہ جو ایسے باتیں جو نعرے بازی آپ کو بہت اچھی لگے جس پر لوگ بہت تالیاں بجائیں واہ واہ کریں لیکن اصل میں ان میں کوئی اکل کی بنیاد پر کوئی ریسنل بیسٹ رسین میکنگ نہ ہو اس کا بہت آج کل دنیا میں ٹرمپ کو آپ دیکھ لیں مودی کو دیکھ لیں یہ پپولزم کا جو ایک روج ہے یہ بہت خطرناک ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھی میرا خیال ہے ہم بھگت رہے ہیں ایک تو آپ کی بات کا یہ جواب ہے اور میں ایسے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہاں پولیسی میکرز کو یہ بتانا جائی تھا اس میں بھی ایک میں اور آپ کو چھوٹی سی مثال دوں یہ بہت واہ ویلہ بڑا کہ وینٹی لیٹر لے کر آؤ وینٹی لیٹر نہیں ہے پاکستان میں تو شاید دو ہزار تین ہزار وینٹی لیٹر ہیں اس طرح کی بات ہوئی اب وینٹی لیٹر دھونڈنا جس دن پہلا مریض یا دس مریض یا سو مریض بھی نہیں تھے ملک میں وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ کی آج شادی ہو اور آپ طلاق کے وکیل کا بندبس کرنے چلے جائے کہ بھئی کسی دن اگر طلاق ہو گئی تو میرے پاس وکیل ہونا چاہیے یہ ایسے ہے بھئی آپ بھی تو آپ کی شادی ہے نا آج آپ طلاق کے وکیل کا بندبس یہ ایسے ہے پہلے تو آپ اس کو روکے نا وینٹی لیٹر تو آخری سٹیج ہوتی جب مریض کو اس کو ڈالتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے آپ کو لیکن کچھ ٹاپ پرائیٹی تو پہلے یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس کو روک ہی دینا ہے بلکل پہلی سٹیج پر ہی روک دینا ہے تو وہ اگر آپ روک دیتے تو پھر ہمیں وینٹی لیٹر کی ضرورت تب بھی پیش آتی لیکن ہماری وہ پرائیٹی نہ ہوتی جتنے آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ ابھی بھی ہمارے پاس اس وقت آج میں نے کسی سے پتا کیا تو لاہور شہر میں سارے وینٹی لیٹر استعمال نہیں ہو رہے یعنی آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں وینٹی لیٹر اور غلغلہ کیا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ جی وینٹی لیٹری ملی ہے ملک میں یہ ہم نے یہاں سے بات شروع تو فیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں باتیں وہ بالکل کچھ اور ہوتی ہیں وہ جیسے میں نے آپ سے حرص کیا دماغ لگانا پڑتا ہے نا تو کاغنیٹیو مائزر ہے ہم اب کون خرچ کرے دماغ جل نہیں کرتا تو ماغ خرچ کرنے کو ٹھیک ہے تو جب نہیں خرچ کریں گے تو ماغ تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا اب اصل جو ہمارا آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ اس کے جو اقتصادی اثرات جو پڑیں گے دنیا پر بعد میں آپ کیسے دیکھتے ہیں جو فیوچر کی دنیا ہے اس کو اور پاکستان کو آپ اس میں کہاں دیکھتے ہیں اگر یہ اس بہران سے ہم نکل جاتے ہیں ابھی تو آپ نے خود بتایا کہ اس کے جو دو چار چیزیں ہیں یعنی کہ ویکسینیشن اس میں بھی ٹائم لگے گا اور اس کو دنیا کو سملنے میں ٹائم لگے گا تو یہ جو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا یہ کیا مطلب اس پر کیا یہ بڑا مشکل ہے اس بارے میں چوہی صاحب کچھ پریڈکٹ کرنا کوئی اس کی بیشن کو ہی کرنا مثلا آپ کو میں ایک مثال دوں جب ایک یہ امریکہ کی محل کالیفورنیے کی بات ہے اس میں اس کے ایک ہسپتال میں ایک مریض آیا جس کے عجیب و غریب کچھ سمٹم تھے ایک انچارج تھا اس اسپتال کا ڈاکٹر ہو اس کا نام تھا اس نے وہ سمٹم سے نوٹ کی کچھ دوائی وغیرہ دی مریض کو اس کو ڈسچارج کر دی چند دن بعد وہ مریض فوت ہو گیا تو کچھ دن بعد اسی طرح کے چار پانچ مریض آیا جن میں وہی عجیب و غریب قسم کے سمٹم تھے تو ان علامات کو اس نے پھر نوٹ کیا اور وہ بھی چار پانچ مریض جو ہے وہ نہیں بچ سکے وہ پہلے مریض تھے اس کے بعد ڈاکٹر ہو نے اس پر ریسرک شروع کی تحقیق شروع کی اور پھر اس نے اس پر بہت کام کی اور غالباً انیس سو اسی میں اس کی جو تصویر تھی پھر وہ ٹائم میکزین کے ٹائٹل پر چپی کیونکہ اس نے اس کے لیے ایک کائنڈ آف کیا کہنا چاہیے کاکٹل آف ویکسینز تیار کی کہ کوئی ایسی ویکسین ہو جو اس کو جو ہے کریٹ کر سکے تو اب اس سٹیج پر ہم ہیں کہ جو ایڈز کا جو مریض ہے وہ کوئی ایڈز کا مریض ہونے کا مطلب ڈیتھ وارنٹ نہیں ہے آپ یہ سٹیج پر ہم آ جائے لیکن اس پر کئی سال یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کیونکہ اس سوال کا جو آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کی جو ویکسین ہے وہ کب آئے گی اور کتنی موثر ہوگی انسان نے جو بیکٹیڈیا کے خلاف جنگ ہے وہ تقریباً انسان نے جیت لی گی وہ تو جب پینسلین اجات کی ایڈزنڈر فلیمنگ نے اس پینسلین سے جو انٹی بارٹک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کرونوں لوگوں کی زندگیاں بچی ہیں اور آج تک جو وہ پینسلین ہے وہ بڑی ایفیکٹیو انٹی بارٹک گینی جاتی ہے اور اس انٹی بارٹک کے بعد اب تو خیر بہت ہی جدید انٹی بارٹکس آ چکی ہیں بلکہ ایک انٹی بارٹک تو دوزار پندرہ میں آئی ہے جو کہ تقریباً ہر قسم کے بیکٹیریا کو وہ ریسپونڈ کر جاتی ہے تو بیکٹیریا کے خلاف جنگ انسان تقریباً جی چکا ہے وائرسز کے خلاف جنگ انسان نے بھی نہیں جیتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وائرسز جو ہیں ان سے آپ کا بھی انٹریکشن جو ہے اس طرح کا ہوا نہیں تھا یہ جو پینڈیمک ہے یہ پھیلی سارس میں ایبولا میں یہ ہوا برڈ فلو وغیرہ لیکن اتنا نہیں ہوا کہ انسانیت کو خطرہ پڑ اب یہ پہلی دفعہ انسان نے جدید دنیا میں اس کا جو ہے نا فلیور یہ لیا ہے اب انسان کو نہ صرف اس کی ویکسین بنانی پڑے گی بلکہ کوئی ایسی ویکسین تیار کرنی پڑے گی جو کوکٹل آب ویکسینز ہو جو پھر آئندہ والے جو وائرسز ہیں ان کے لئے بھی وہ کافی ہو تو اگر تو اچھا ہاں وہ میں جیتی جاد آگیا بل گیٹس کے خلاف ہم اس لئے بھی ہیں بل گیٹس نے دوہزار پندرہ میں ایک ٹیڈ ٹاک کی تھی جس میں اس نے کہا تھا اس شریف آدمی نے کہ آئندہ اگر لوگ مرے ہزاروں لاکھوں کرونوں تو وہ کسی جنگ سے نہیں مریں گے بلکہ کسی عالمی وباہ کے نتیجے میں مریں گے تو وہ سمجھدار آدمی تھا نا جس نے یہ بات کی تو اب ہم اس کو اس سے جوڑے احساسی تھیوریوں والی بات آپ کی مجھے جائے اچھا اینیوے تو اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کی ویکسین کب آئے گی اور کیا وہ ویکسین صرف کرونا وائرس کی ہوگی یا وہ ایک کائنڈ آف ایسی ویکسین ہوگی جو تمام وائرسز کے لیے کافی ہوگی ابھی تک تو شاید ہم کرونا وائرسی کی ویکسین بنا لے تو بڑی بات ہے اور چلیں ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ صرف اسی کی ویکسین ہوگی اس صورت میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح اس نے دنیا کو ہلا کے رکھا ہے نا اس وائرس نے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو دنیا میں آئے گی جیسے آپ بھی سن رہے ہیں وہ ایمیونٹی پاسپورٹس کی ایک قسم ہم سن رہے ہیں جس کو ہو جائے جو ویکسین لگوالے وہ بھی ایمیون ہو جائے گا جس کو ایک دفعہ ہو گیا تقریباً وہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ایمیون ہو گیا ہے فورن ٹریول میرا خیال ہے تبدیل ہو جائے گا جس طرح نائن الیون کے بعد ہوا تھا تبدیل اب ہمیں وہ نارمل لگتا ہے حالانکہ جو لوگ نائن الیون سے پہلے ٹریول کرتے تھے وہ بالکل ایک آل ٹوگیتھر ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا وہ ایسے جیسے لاری اڈے بے بسیں ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھی آؤ جازوں میں بھی لوگ ایسے بیٹھ کے جاتے تھے اسی طرح لیکن نائن الیون کے بعد اب یہ ڈیفرنٹ تبدیل بالکل مکمل تبدیل ہو گیا اور ہم اس کو اب نارمل ہی سمجھتے ہیں اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ تو ایک فورن ٹریول جو ہے یہ کافی بدل جائے گا باقی جہاں تک آپ نے بات کی ایکنومکس کی میں معیشت دان تو نہیں ہوں مجھے نہیں اس کا پتا کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے لیکن مجھے یوں لگتا ہے شاید کہ یہ جس دن ختم ہوا کسی بھی وجہ سے چاہے یہ پینڈیمک کنٹرول ہو جائے چاہے ویکسین آ جائے یا کسی بھی قدرتی وجہ سے تو یہ جتنا ہم سن رہے ہیں ریسیشن اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ تیم لازمتیں ختم ہو گئی ہو یہ بہت تیزی سے نارمل کی طرف واپس جائے گی میرا یہ اندازہ ہے میں کوئی اس میں اس کو ایسے پیشن کوئی نہیں کہنے چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں آپ ہر بندہ جو ہے وہ ڈیسپرٹ کتنا ہے باہر نکلنے کے لیے مجھے بتائیں آج اگر یہ ختم ہو جائے پاکستان میں لوگ کس طرح سے باہر نکلیں گے اور سب کچھ کریں گے اس لیے میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے بہت سنپ ہے اور بہت ریسیشن ہے سارے بڑے بڑے اداروں نے یہ کہا ہے تو لیکن یہ میرا خیال ہے یہ اوورکم ہو جائے گا جب یوں ہی یہ وائرس ختم ہوا لیکن ایسے جیسے میں نے کہا میں کوئی معیشت کا ماہر تو نہیں ہوں اس حتمی بات میں یہ تو آپ نے ایک اچھی ہوت دی لیکن دوسرا جو پیسٹن میرا یہ ہے سماجی اثرات اس کے یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی پارک میں آپ ہمارا دوست ملتا ہے تو ہم اس سے ہم یہ اس سے ملنے سے یا ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ مائن نہ کرے اور وہ ہم سے ڈرتا ہے میرے آفیس کے اندر انہوں نے لائنیں لگا دی ہیں دو دو میٹر کے بورڈ لگا دی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے قریب نہ کوئی آ رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے اور پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے گزرتے ہیں بچکہ سکولو میں جب ہم ہم سکولو میں نہیں لیکن آپ دیکھیں بہت سی چیزیں انسان جو ہے وہ اس کے لاشور میں بیٹھ جاتی ہیں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت زیادہ مسائل ان ممالک میں ہوئے کہ لوگ خوف زیادہ تھے ایک دوسرے سے ملنے کے ایک دوسرے کے قریب جانے میں تو یہ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن موشش کرتے ہیں کہ ہاتھ سے نہ کھولیں مطلب اس کو ایسے کر کے کھولیں تاکہ وہ ہمارے ہاتھ پہ نہ لگے یا اگر ہم بار بار ہاتھ ہوتے رہتے ہیں تو ایک یہ جو بچے ہیں چھوٹے خاص طور پر یہ سماج کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جب آپ کا دوست پرشان ہے تو آپ اس کو ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ پرشان نہیں ہونا اب اس نے ہماری رسم و رواد چینج کر دی ہم شادی میں کٹھے نہیں ہو رہے جو فیونرل لوگوں کے ہوتے ہیں تو فون کر دیتے ہیں کہ یار نہیں آئیں گے مطلب بہتر ہے کہ آن تمہارے دور کے تو انسان تو اس نے بڑی مشکل سے یہ چیزیں حاصل کی تھی سیول رائٹس ڈیموکریسی ہم نے اب ہنگری کی مسال ہے کہ وہاں پہ فل رائٹس دے دی ہیں پرائم منسٹر کو جو مرضیہ کرے اسی طرح بہت سے ممالک نے پریس پر پبندی لگا دیا کہ آپ خبریں نہیں جو ہے وہ باہر بھی کار سکتے تو یہ ہر چیز جن کا رہا ہے معاشر یعنی سماج کے طور پر آپ کی پریس کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کے حکمرانوں کو کھل کنٹرول دے رہا ہے آپ کو سائیکلوجیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نکلنا آپ نے نہیں نکلنا کسی انسان کو سزا دینی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہاؤس آریس پہ ہو سزا دینی ہو تو یہ جو ون ہنڈرڈ ایٹی فائیو ممالک میں جو ہم نے لوگوں کو محسور کر دیا ہے یا ون ہنڈرڈ سکسٹی فائیو ممالک میں ہم نے سکول بند کروا دیا ہے تقریبا ایک ڈیڑھ بلین بچہ گروہ میں بیٹھ گیا ہے تو اس سے بگاڑ پیدا نہیں ہو جائے گا کہ آپ کی حال میں نورمائنٹ دیکھیں جو ایسا دو باتیں ہیں میں ارز کروں آپ سے یہ انسان کی نا جو جو نیچر ہے اس کی سرشت میں نہیں ہے اس کے جو رابطے ہیں نا وہ بالکل اپنے آپ کو محدود کر لیں یہ اس کی سرشت میں نہیں ہے اس کی نیچر میں نہیں ہے یہ کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہو جائے یہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے ہماری بڑی جو یاداشت ہے ہماری وہ بھی بڑی مخصر ہے جو ہی یہ ختم ہوگا جو ہی اس بارے میں ویکسین آ جائے گی جو ہی جس طرح میں نے ارز کیا کسی بھی وجہ سے یہ وباہ جب ختم ہوگی نا ہم بہت جلدی اس کو جو ہے وہ بھول جائیں گے اور بڑی جلدی ایک نارمل زندگی کے طرف چلے جائیں گے یہ میرا اندازہ ہے لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو حکومتیں ہیں وہ اس کا ضرور فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں ہنگامی حالات اس طرح کے یہ کرونا وائرس میں جو کہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہیں جن کے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے ان حالات میں جو استبدادی حکومتیں ہوتی ہیں جو رپریسیو ریجیمز ہوتی ہیں جو آٹوکرٹک ریجیمز ہوتی ہیں وہ بہت سفٹ کام کرتی ہیں جیسے کہ چائنہ نے کیا چائنہ کا موڈل اس لیے بھی سکسیسفل ہے کہ اتنی بڑی عبادی کو انہوں نے اس نظام کے تحت جو وہاں پر رائے جائے انہوں نے بڑا افیکٹیولی کنٹرول کیا اس کامیابی کے ساتھ چائنہ اس کو کنٹرول نہ کر سکتا ہوتا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی استبدادی نظام کی بلکل میں تو آخری بندہ ہوں گا اگر ایسے کسی نظام کی امایت کرنے والا میں قطن نہیں کر رہا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہو کیوں رہا ہے آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا چونکہ وہ اس طرح کی امرجنسی میں ہنگامی حالات میں اس قسم کی حکومتیں ذرا ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ لگتی ہیں ہمیں سو جو دوسری بھی جمہوری حکومتیں ہیں جس ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو پھر وہ بھی اپنے عوام کو یہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ اختیار دینا ہمارا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ہنگامی حالات ہیں لہٰذا ہم نے تم پر سرویلنس کرنی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چودی صاحب کو کرونا تو نہیں ہے ان میں ایک چپ لگا دیتے ہیں وہی مایکروہ والی چپ یا پھر ان کو ہم وہ ایمینوٹی پاسپورٹ سے ٹریک کریں گے ان کے موبائل فون سے ٹریک کریں گے تو یہ پھر انسان کو یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ یا تو یہ اس کی ہیلتھ کاسٹ ہے یا اور یہ آپ کی پرائیویسی کی کاسٹ ہے تو اب آپ کیا چوز کریں گے تو لا محالہ بندہ یہ کہا گا کہ ٹھیک ہے میں اپنی پرائیویسی سرنڈر کر دوں گا تو پرائیویسی سرنڈر کرنا آپ جیسے یورپ کی ممالک یہ بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے تو اس پر یہ حکومتیں ضرور جو ہیں وہ اختیارات اپنے بڑھا رہی ہیں یہ اس کا بالکل ایک میں آپ سے ہنڈر پرچنٹ اگری کرتا ہوں کہ یہ اس کا ایک ایسا ایفیکٹ ہے کہ یہ دورس اس کا نتیجہ جو ہے یہ نکلے گا اور اس کو شاید جب ایک تفعہ حکومت جو ہے نا کوئی بھی اختیار ہنگامی حالت کے نام پر لیتی ہے پھر واپس نہیں کرتی مجھے یاد نہیں آرہا اسرائیل نے قانون کئی پاس کیا تھا ہنگامی حالت کے نفاظ کا اور اس میں اس نے کوئی ایمون رائٹس نے تھوڑے اٹھ سے کے لیے کہا تھا کہ جب ہی نہیں چلیں گے وہ کئی سال بعد جب نارمل بھی ہو گیا حالات تب بھی وہ چلتا رہا ایک دفعہ جب یہ دیکھ رہے کون لے گا حکومت سے واپس کہ بھی آپ تو وہ حالات نہیں رہے وہ حالات جب آپ ایک دفعہ آپ نے سرنڈر کر دیا پھر تو چلتا رہے گا کون سی قومت چاہتی کہ وہ اپنے افتیارات کم کرے تو یہ اس کا ایک بہت دورس نتیجہ ہے جو کہ انسانوں کو مجھے لگتا بھوکتنا پڑے گا ہمارے ہاں پاکستان تو خیر اس کی تنی کوئی یہ تو آخری کنسرن ہوگا کسی بندے کا پاکستان میں جو بات ہم کر رہے ہیں لیکن عورب بغیرہ میں یہ بہت زیادہ ہے یہ ایک قویسٹن آیا کسی کی جانب سے کہ پاکستان میں تقریباً اکیس بائیس سو کے قریب لکھاری ہیں جو لکھتے ہیں ڈیلی کالمز لکھتے ہیں یا تحریریں لکھتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ معاشرے پر تبدیل ہی نہیں آتی یعنی معاشرہ جو ہے وہ ہی سوچتا ہے جو سوچنا چاہتا ہے تو یہ جو اپینین میکر ہے ان کی ایفرٹ میں کوئی فرق ہے یا ان کے کولو فیل میں تضاد ہے بائیس سو لکھاریوں کی اب بات کریں ایک لاکھ چوبئی زار پیغمبر دنیا کا نہیں کچھ کر سکے تو یہ بیچارے لکھاری کس بات لکھاتے میں ہے تو یہ تو میں نے آگا وہ تو انسان جو ہے وہ تو اپنا اس نے تو ولیوں کی پیغمبروں کی نہیں سنی تو یہ لکھاری بیچارے تو کسی سکھاتے میں نہیں ہے بڑی ویسے میں کلکولیشن کی دات دوں گا جن نے بھی دیئے کہ کس بائیس سو لکھاری ہیں مجھے کی پساتا کہ وضعی اتنی ہے جو ڈیلی لکھتے ہیں چلیں سیر بہت شکریہ بڑا مزہ ہے آپ سے دنیا کے حالات کے بارے میں آپ کا شکریہ پاکستان کے والے سے کوئی پیغام اگر ہمارے سننے والوں کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہ آور سیز میں آپ کہلیں کہ ایمرٹ سے اپنا خلیجی ممالک سے لے کے تو یورپ امریکہ کینیڈا یعنی یہ ایسا ہی سمیلے جب ابھی مارک ضرق برگ نے ابھی فیس بوک اجاعت نہیں کیا تھا تو یہ تھا یہ اس تے لوگوں نے رفتہ اپس میں رکھا ہوا تھا ڈیلی ہم اٹھ کے خبرے اس پہ ضرور پڑھتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی پرابلم یہ ہے یہ آپ کو بطور کالمیس آپ کو اشکائد بھی لگاؤں گا کہ ہمارے اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان کو بلکل ان کو مسکا سمجھا ہی نہیں جاتا اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے سوتیلے بیٹے ہیں کوئی نہیں اب کیا اب ان کو کیا کریں لیکن یہ جو ہے اس نے بقاعدہ ہماری چھوٹی چھوٹی تقریبات جذبہ نے جو ہے ان کو کور کیا ہے تو آپ کو میسیج دینا چاہیں اوورسیز کے حوالے سے ہمیں باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یا جنرل کو پلیس نہیں میں بڑی قدر کرتا ہوں اس کی آپ کی سوچ کی اور یہ جذبہ نیوز کی بھی اور بڑا شکر گزار ہو آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا میسیج میں نے تو خیر کیا دیتے مینا ہے میسیج تو بہت بڑے لزیم لوگ یا رزیم مفکر جو ہیں وہ پیغام دیا کرتے ہیں تو میں تو کوئی قدرنہ سا آدمی ہوں میرے پاس تو ایسا کوئی پیغام نہیں جو میں دے سکوں بس یہ ہے کہ جو آہ 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 جو پاکستانی ہیں آہ وہ بہت محضب وطن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آہ بس ان سے میری ایک ازارش یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ پلیس ضرور آپ ذرا چھان پھٹک کے ان پر یقین کیا کیجئے آہ اور یہ میرا صرف آہ 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 یہ باقی جو ہمارے یا پاکستانی ہم رہ رہے ہیں ان سے بھی یہی میری ترخواست ہوگی یہ جو آہ forward as received والے messages ہیں دارہ ان سے اپنی جان چھڑا لیں یہ جو 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 خبریں آپ کو ان ان حوالوں سے ملتی ہیں ہر خبر جو ہے میں اس کو تب تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک مجھے اس کا کوئی authentic source نہ ملے تو اگر ہم اسی سے اس کو ہی اپنی عادت بنا لیں صرف اس ایک بات کو کہ ہر خبر کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ درست ہے کہ نہیں ہے copy page جن کا میں سب وہ پڑھے بغیر delete کر دیتا ہوں کیونکہ جب تک صرف وہ پڑھتا ہوں جس کے اوپر کوئی کسی مستند اخبار کا کوئی مستند غیر ملکی یا پاکستانی اخبار کا کوئی حوالہ ہو اس کا کوئی link ہو یا کوئی ایسی research ہو تحقیق ہو جو کسی قابل قدر جریدے میں نے شائع کی ہو کسی مستند جریدے نے شائع کی ہو پھر میں وہ پڑھتا ہوں otherwise جتنے بھی اس قسم کے messages ہیں جن کا والی ورس کوئی نہیں ہے میں تو نہیں وہ پڑھتا اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی please ان پر یقین نہ کیا کیجئے آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی ہماری بھی زندگی آسان ہو جائے گی بہت شکریہ سار ہمیں امید ہے کہ ہم جب بھی آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے تو آپ ضرور ہمیں ٹائم دیں گے بہت شکریہ آپ بلکل حاضر بہت شکریہ بہت شکریہ خبریں سنائی انہوں نے کہنا تھا کہ جو اقتصادی بہران ہے وہ بھی بہت جلدی دنیا کم بیک کر لے گی اور دوبارہ ممالک کو جو ہے وہ اپنی پٹھٹی پہ آ جائیں گے اور جو سماجی مسائل کٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتا ہے تو اس معاملے میں جو اس کی سماجی اثرات ہوئے ہیں جو اس وقت دپریشن کا شکار ہے جو اس وقت اس کو مسائل بنے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ بھول جائے گا اور دوبارہ جو ہے وہ انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ کمپنی کے بغیر اور اس نہیں رہ سکتا تو ضرور وہ واپس اپنی اس چیز میں آئے گا آج ہم نے امیگریشن کے موضوع پر بھی آپ کو بہت اہم خبریں دینی ہیں لیکن وہ ہم دیں گے شام کو ساڑھے نو بجے ارفان جاتا ہے رجائے صاحب کے ساتھ جو پروگرام ہوگا اس میں بہت سے آپ کے question ہیں انکم کے حوالے سے اور دیگر وہ ہم اس پروگرام میں ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے join کریں گے تو ہم اس پروگرام میں آپ کو تفسیر سے اس بارے میں بتائیں گے بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور میری طرف سے اللہ حافظ